بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان اس وقت جس جگہ کے اوپر کھڑا ہے اس سے آگے جانے کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے الیکشن جو اس وقت کچھ گھنٹوں کے بعد ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کی امام اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کرنے جا رہا ہے میں اس کو بڑا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں یقیناً دو سال پہلے کی محرومیاں زیادتیاں محرومیاں زیادتیاں پانچ سال سات سال پہلے کی محرومیاں زیادتیاں یہ آج کل جو ہے وہ ٹاک آف ڈا ٹاؤن ہیں اور کافی دنوں سے آپ اس کو سوچ رہے ہیں میں ایک امید کے اوپر کھڑا ہوں اور وہ امید ہے یہ الیکشن یعنی اس کے بعد آنے والی نئی حکومت وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور یقیناً اسی کی ہونی چاہیے جس کو جو ہے وہ پبلک مینڈیٹ دے جس کی آواز سڑکوں کے اوپر سنائی دیتی ہے لوگوں کے دلوں میں جس کا ووٹ ہے جس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں یعنی آپ کسی کی حقے رائے دے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر قدگن لگا کے یا اس کو اپنی سوچوں کے اوپر جو ہے وہ ڈھال نہیں سکتے جب تک وہ رائے انہی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی تب ہی جا کے وہ حقیقی جمہوریت کی پاسمان ہوگی تو دوستو امید یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت کچھ پاکستان میں بدلے گا ایک نئی حکومت آئے گی اور وہ حکومت آگے جا کے بدلے گی وہ حکومت کون سے ہونے چاہیے پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں آپ کا کسی سے بھی تعلق ہے کسی بھی جماعت سے ہے آپ کچھ بھی سوچتے ہیں کسی کی فیور کرتے ہیں کسی دوسری چیز کو برا سمجھتے ہیں یا اچھا نہیں سمجھتے یہ آپ کا حق ہے اور یہ حق استعمال کرنے کا وقت یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ پانٹ چھے سات سال پہلے جو ہے وہ میرے کسی محبوب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی تو مجھے اس راستے کے اوپر چلنا چاہیے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دو سال پہلے جو ہے وہ کچھ ایسا ہوا مجھے اس راہ پہ چلنا چاہیے آپ کو اس کا پورا اختیار ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس اختیار کو استعمال ضرور کرنا ہے آپ نے آپ نے بھی استعمال کرنا ہے جو یہ سوچے رکھتے ہیں اور ان تمام لوگوں نے بھی استعمال کرنا ہے جو ایسا کچھ نہیں سوچتے وہ محض جو ہے وہ ایک سٹیزن ہے آپ سب کو ووٹ ضرور ڈالنا ہے میری یہ امید جو ہے وہ اور میری ہی طرح سے بہت سارے لوگوں کی امید جو ہے وہ اسی ووٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کم از کم یہ ووٹ بیلٹ باکس میں ضرور جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بس یہ سوچ لگا لے کہ آپ کے ووٹ کا صحیح حق جو ہے وہ کسی کو ملے گا نہیں یا آپ کی حق رائد ہے ہی کسی صحیح جگہ پہ یوٹلائزیشن نہیں ہوگی اس نظام سے جو ہے وہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے ان ساری وجوہات کو اپنے ذہن میں رکھنے کے باوجود بھی یہ آپ کے اوپر سمجھئے کہ ایک ضروری ہے آپ کے اوپر آپ ملک کا کرز ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اس کو ادا کرنے کے لیے اپنا ووٹ ضرور ڈالنا ہے اپنی پسند کے امیدوار کو اپنی پسند کی پارٹی کو دوستو اسی سے جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھے گا اور اسی سے جو ہے وہ ہمارے کل کے بچے جو ہے وہ ایک روشن مستقبل کی جانب جا سکیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان پائندہ بات